اسلام علیکم ایم سمی اللہ فرام دہ کمپیوٹر ہنٹر اب ہم نیکسٹ آٹ کرتے ہیں جی انپوٹ ڈوائسیز انپوٹ ڈوائسیز میں لرننگ اوبجیکٹیوز کیا ہوں گے نمبر ون اکسپلین دہ پرپوس آف کمپیوٹر کی بورڈ اور ٹائپس آف کی بورڈ ویڈلی یوز توڈے 2. لیسے کڈیوٹر گوٹر گوٹر کی بورڈ 4. لیسے کڈیوٹر کی بورڈ 5. لیسے کڈیوٹر کی بورڈ ہاں جی تو کی بورڈ کیا ہے کی بورڈ is an input device used to enter characters at the location marked by the insertion point اور قصر کی بورڈ جو ہے وہ ایک input device ہے جو directly کمپیوٹر میں data کو enter کرنے کے لئے use کی جاتی ہے اور کمپیوٹر کے ثروہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے ثروہ جو ہم data access کرتے ہیں وہ والا data جو کی بورڈ کے ثروہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس alphabets ہو سکتے ہیں different numbers ہو سکتے ہیں different آپ کے پاس symbols ہو سکتے ہیں تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کی بورڈ ہے اس کے اوپر ہی ساری کیز جو ہیں وہ کون کون سے exist کرتی ہیں تو typically contains کون کون سکیز کرتی ہیں number one standard alphanumeric case that consists of all letters numbers and some different symbols کے extended alphanumeric case ہیں جس کے اندر letters ہیں a to z numbers zero to nine اور some different symbols ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس alphanumeric case ہیں secondly numeric keypad کے ایسا keypad جو normally keyboard کی rightmost side کے اوپر ہوتا ہے zero سے لے کے nine تک اس کے digits ہوتے ہیں تو اس کو آپ تب use کرتے ہیں جب آپ کے پاس large amount of numeric type data ہو تو اس کے لئے آپ پھر numeric keypad کو use کرتے ہیں تاکہ وہ data جو ہے speed کے ساتھ انٹر کیا جا سکے اگر کم numeric data بھی ہے اور آپ کے پاس numeric keypad اگرس کرتا ہے تو آپ اپنے numeric type کے data کو easily اس میں انٹر کر سکتے ہیں function keys جو f1 سے لے کے f12 تک ہوتی ہیں اور ہر ایک key کا individually کچھ نہ کچھ function پر فارم ہوتا ہے اس کے بعد delete and backspace keys ہے delete اور backspace دونوں کا purpose جو ہے وہ کچھ characters کو remove کرنے کے لئے جو required characters آپ remove کرنا چاہتے ہیں اس کو remove کرنے کے لئے use کی جاتی ہیں control and alternate keys ctrl and art جو keys ہیں وہ ان کو control and alternate keys کہتے ہیں اس کے پاس کچھ special keys ہوتی ہیں keyboard کے اوپر تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ keyboard کی picture ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ type router keys ہیں اس میں یہ آپ کے پاس letters ہیں اور یہ آپ کے پاس numbers ہیں کوئی symbols ہیں تو ان کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس alpha numeric keys ہے function keys یہ ہیں جو f1 سے لے کے f12 تک ہیں جس میں f1 کو normally آپ press کرتے ہیں کسی بھی application software میں تو وہ normally help کے لئے use کی جاتی ہے اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ f5 جو ہے وہ power point میں full view screen کے لئے use کی جاتا ہے full view presentation کے لئے اور اگر آپ browser کے اندر اس کو use کرتے ہیں تو یہ refresh کے لئے بھی use کی جاتا ہے اسی طرح f12 جو ہے وہ save as کے لئے use کی جاتا ہے تو یہ جتنی بھی آپ کے پاس f1 سے لے کے f12 تک keys ہیں اس سب کو ہم function keys بولتے ہیں اور function keys کیوں بولتے ہیں کیونکہ ہر ایک key کو press کرنے سے اس کا individual function جو ہے وہ perform ہوتا ہے اس کے بعد next یہاں numeric keypad ہے یہ دیکھیں آپ pointer کو دیکھ سکتے ہیں مو کر رہا ہوں یہ zero one two three four five six seven eight nine یہ numeric keypad ہے اور یہ num lock ہے تو جب num lock off ہوگا تو پھر یہ activate نہیں ہے تو پھر یہ numeric جو keypad ہے یہ active نہیں ہوگا اگر num lock کو on کر دیتے ہیں تو یہ والا جو numeric keypad ہے یہ active ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس navigation keys ہیں آپ arrows right left up and down move کر سکتے ہیں اس طرح اس کے علاوہ other keys ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک overall extended keyboard کی shape ہے کہ اس طرح extender keyboard کے اوپر یہ والی keys available ہوتی ہیں جس کی ویسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک extender keyboard ہے next ہم دیکھتے ہیں جی types of keyboard types of keyboard میں portable computers and mobile devices use تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس different types کے keyboard ہیں جو computers کے ساتھ handle devices کے ساتھ mobiles کے ساتھ جو ہے وہ use کیے جاتے ہیں تو اس میں first of all qwerty keyboard qwerty keyboard mean کہ extended keyboard ہے جس کو qwerty keyboard کا جاتا ہے تو normal جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ keyboard دکھایا تو وہ qwerty keyboard ہے جس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ first row جو ہے وہ alphabet کی وہ qwerty 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 وائے تو اس ویسے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک standard keyboard ہوتا ہے جس کو ہم qwerty keyboard بھی بول سکتے ہیں next enhanced keyboard ایک ایسا keyboard ہوتا ہے جس میں ایک standard keyboard کی نسبت زیادہ keys ہوں کچھ additional keys ہوں volume کو control کرنے کے لیے یا web application کو open کرنے کے لیے کچھ application software کو open کرنے کے لیے other additional working کے لیے keys ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ enhanced keyboard ہے اور qwerty keyboard کے نسبت جو ہے enhanced keyboard زیادہ costly ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی keys جو extended keyboard کی نسبت زیادہ ہیں اس طرح کے keyboard کو enhanced keyboard کہا جاتا ہے next wireless keyboard ایسا keyboard جو without wire use کیا جائے normally ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے keyboard ہوتے ہیں جس کے ساتھ wire ہے wire آپ computer کے ساتھ attach کرتے ہیں تو وہ keyboard working کرتے ہیں sometime آپ کے پاس کچھ ایسا environment ہوتا ہے جہاں پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس میں جو ہے وہ ہم wireless keyboard کو prefer کرتے ہیں تو پھر آپ ایسا keyboard use کرتے ہیں جو without wire use ہوتا ہے تو without wire جو keyboard ہوگا آپ کے پاس وہ والا جو ہے keyboard کہلائے گا wireless keyboard اور یہ expensive ہوگا comparatively quality keyboard اور enhanced keyboard کی نسبت جو ہے wireless keyboard زیادہ expensive ہوتا ہے اور ایک specific range تک اس کو use کر جا سکتا ہے اگر اس range سے زیادہ out ہوں گے تو وہ properly work نہیں کر پائے گا اس کے بعد next ہے portable keyboard portable keyboard ایسے keyboard ہوتے جس کو آپ easily ایک سے دوسری location move کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ایک ایسے device کے ساتھ اس کو attach کریں گے جس کے لئے آپ اس کو ایک سے دوسری location پر move کر سکتے ہیں for example آپ ایک businessman ہے یا کوئی بھی ایک ایسا person جو businessman ہے یا جس کی traveling زیادہ ہے اور وہ typing بھی data کی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا ایک portable keyboard جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اپنی device کے ساتھ چاہے وہ آپ mobile ہے یا چاہے handheld computer ہے یا کوئی بھی ایسی device ہے جس کو وہ easily move کر سکتا ہے یا notebook کے ساتھ attach کرنا چاہتا ہے تو جس portable keyboard کو use کرتا ہے اور اپنا task جو ہے وہ easily perform کرتا ہے اس کے بعد next ergonomy keyboard ergonomy keyboard ایسا keyboard ہوتا ہے جو special type کے special type کے لوگوں کے لئے بنا جاتا ہے میں ان کے جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی working condition ایسی ہے کہ جن کی پنچ operators ہیں یا computer operators ہیں جنہوں نے زیادہ سے زیادہ کام جو ہے وہ computer کے اوپر perform کرنا ہے تو اگر ایک ایسا keyboard جس کی keys hard ہوں گی زور سے پریس کرنے سے وہ پرفارم کریں گی working تو اس سے جو ہے وہ fingers کی tips جو ہیں وہ injured ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر اس سے بچنے کے لئے ہم ایک ایسا keyboard prefer کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جس کی keys soft ہوں کہ جس وہ اس کو use کریں اور ان کی جو finger کی tips ہیں وہ injured ہونے سے بچ جائیں تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں کے ergonomic keyboard ایسے persons کے لئے use کے جاتا ہے اور یہ special purpose keyboard ہے تو اس کی cause جو ہے وہ comparatively باقی keyboard کی نسبت زیادہ ہوگی thank you ہے تو سیدر کے لئے آپ کو باقی سانسےài